موسیقی 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 ملٹی ٹیلنٹیڈ ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اور پینٹنگ سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے اور شائری سے بھی ہے اور بہت کچھ جانتے ہیں زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ پروفیشنز کو اور آل راؤنڈ جو یہ کہ تعلقات رکھے ہیں انہوں نے تو نالیج بہت ہے ان کی ہر ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں لیکن اس وقت ہم شائری کی بات کریں گے تو یہاں پر سید ڈاکٹر اسداللہ آسد رزا زیدی صاحب موجود ہیں اسلام علیکم والیکم سلام علیکم کیسے سر میں آم فرس کلاس ہوں ماشاءاللہ شائری بھی پینٹنگ بھی ڈاکٹر بھی آسد زیدی صاحب جو ہے ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹیڈ پرسن ہے اس کو کہتے ہیں ماسٹر آف آل جیک آف آل ماسٹر آف ننڈ کیا بات بات وہ آپ کے اس معاشرے کی خصوصیت ہے اسی کو میں نے بھی فالو کیا اچھا رکھ سب آج تو ہم لوگ ذرا سا لائٹلی ذرا شائری پر ہم فوکس کریں اچھا اب ایسے میں پوچھ رہا چاہوں گی کہ پینٹنگ آپ کس ٹائپ کی کرتے ہیں آپ کی کیا سوچ ہے کیا دیکھیں پینٹنگ میں نے شروع کی ایک کراچی انیسٹی میں میں لیکچر بھی تھا اور میں پی ایش ڈی کر رہا تھا نائنٹین سکسٹی نائن اوکے تو وہاں ایک ایک پروجیکٹ آیا تھا جو کہ ویسٹرن ویسٹ پاکستان کی اس میں جو آپ کی ویجیٹیشن ہے ان کو سمرائز کرنا تھا اور پکچرائز کرنا تھا اس کی جو کم از کم فور ہنڈڈ پہ جو وہ ہیں ڈرائنگ سے سکیچز وہ میرے بنایا ہوئے ہیں اوکے اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات کے تحت میں نے مختلف رسالے ہوتے ہیں ان کے کورس پہ پینٹنگ وغیرہ بنائی کیا پھر رفتار رفتار شوق بڑھ گیا اوکے آرادوک سب ہومیوپیتک ڈاکٹر ہیں اور بین سے شاعری بھی سنیں گے لیکن سب سے پہلے ایک اچھی سی نظم ریڈی ہے پتہ نہیں اب شبانہ نے کیا ریڈی کر رہا ہے اب بتائیں جی شبانہ جی کیا نظم ہے شیر ہے غزل ہے یہ ایک یا قطع ہے کیا ہے غزل ہے غزل اور یہ ہے کہ مجھے یقین ہے مانگا تجھے تو دے گا ضرور اے اے رب سے سوال ہو گیا مجھے یقین ہے مانگا تجھے تو دے گا ضرور اتنی تاثیر تو ہے سن میری دعاوں میں مگر یہ سوچ کر اب میں دعا نہیں کرتی مگر یہ سوچ کر اب میں دعا نہیں کرتی بہت ہی جھول ہے جانا تیری وفاؤں میں مجھے یقین ہے مانگا تجھے تو دے گا ضرور اتنی تاثیر تو ہے سن میری دعاوں میں مگر یہ سوچ کر اب میں دعا نہیں کرتی بہت ہی جھول ہے جانا تیری وفاؤں میں عرہ کیا بات ہے تو جب بھی گزرے تو یہ دل دھڑک سجاتا تھا وہ بات اب نہیں رہی ہے انہواں میں تو جب بھی گزرے تو یہ دل دھڑک سجاتا تھا وہ بات اب نہیں رہی ہے انہواں میں بہت بڑھ سی ہیں آنکھیں بہت برسی ہیں یہ آنکھیں مگر اب اور نہیں نکھر گیا ہے اب موسم دھنک ہے ان ہواوں میں نکھر گیا ہے اب موسم دھنک ہے ان فضاؤں میں ہر ایک نعمت سے تو بخشا ہے مجھے رب نے میرے ہر ایک نعمت سے بخشا ہے مجھے رب نے میرے تو اپنے دل کو کیوں رکھوں میں اب سزاؤں ہے اللہ ختم کر دی ساری بات آپ نے واقعی میں یہ فیلنگ کا احساس ہوتا ہے اور ہر بندے میں ایک تکلیف ہے اور ظاہر بات ہے ہر بندے سے کہیں نہ کہیں سے کوئی تھوڑا سا نالا ہے تو اس کے دل کی آواز ہے میں یہ کہوں گے اور یہ مجھے لگ رہا ہے ہر دل کی آواز ہے شبانہ ہر دل کی آواز ہے ہر دل کی آواز ہے میں اس میں ایک چیز شروع کروں گا کہ شائری کی مختلف اقسام ہیں اچھا اس میں بھی اقسام ہوتی اس کو میں نے تھوڑا سا میری کاوش ہے اس کو میں نے ایک رنگ دیا ہے میں وہاں سے شروع کروں گا دے سکتے ہیں سر آپ بالکل کلر دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہر زندگی ہر شخص کی کہانی ہے اور کہانی سب کی کہیں کہیں ملتی جلتی ملتی بلکل ایسا ہے یہ بلکل ایسا ہے اچھا اس چیز کو میں نے نام دیا ہے آہ ڈیجیٹل آہ وہ ریدھیمک ایکسپریشن آچھا جی یہ کٹائنل بھی دے دیا آپ نے اس کو اور اس کو اردو میں لفظوں سے سوتی اظہار اوکی اب یہ دیکھیں جیسا ابھی آپ کے ایک شائرہ نے آہ شبانہ خان نے تو اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں یادیں زخم خوردہ تنہائی پس مردہ اچھا سچائی بے پردہ آئے 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 اور زندگی دردزہ مجھے نہیں معلوم آپ دردزہ کے معنی سمجھتی ہیں کہ نہیں سمجھتی ہیں دردزہ وہ ہوتا ہے جو کہ پیدائش پہ ایک عورت تکلیف اٹھاتی ہے اوہ اوہ اوکی ابھی جب ہم آ رہے تھے تو میں نے دو شیر آج کل کے لحاظ سے کہے وہ بھی میں سنانا چاہوں گا یہ ہوتی ہے جو ہے نا پویٹسٹ کی قولیٹی کے وہ ایٹ ڈا مومنٹ یا ایٹ ڈا سپورٹ بھی جو ہے وہ شائری شیر کر لے دیں جیس سر اچھا اچھا یہ سر نے گلاسز چینج کی ہے اچھا ناظرین جس طرح ہم لوگوں کے بھی نیو جنریشن بھی اور کالجز میں پہلے ہوتا تھا ایک جو ہے وہ شائری کا بیت کامپریشن ہوتا تھا ڈفرینٹ سر are you ready okay اس ملک میں ہر بات تیہ شدہ ہوگی اس ملک میں ہر بات تیہ شدہ ہوگی تیہ جو کرتے ہیں تیہ شدہ ہوں گے تیہ جو کرتے ہیں وہ تیہ شدہ ہوں گے اچھا جستجو آپ کی بیدام غلام اچھا جستجو آپ کی بیدام غلام اس کو بھی اظہار کا موقع دیجئے اس کو بھی اظہار کا موقع دیجئے یہ مجھے لگ رہا آنے والے یہ جو ہمارے حکمران ہیں آپ نے پوائنٹڈ ان کو کیا ہے اب یہ آپ یہ بیسیکل یہ کہنا کہ کس چیز کو پوائنٹڈ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے یہ تو ہیں وہ تکلیف دے چیز ہیں معصومانہ سوچ بھی ہے کتنی معصوم لگ رہی ہو تم میں نے تصویر چملی تیری اس کے بعد آپ آئیے یہ ایک بہت بڑا ہمارے علمیاں ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں بند کمرے میں گناہ ہوا بند کمرے میں ایک گناہ ہوا ایک مقتول دوسرا قاتل ایک مقتول دوسرا قاتل پھر بھی یہ سوچتے ہیں قتل کیسے خطل کس نے کیا پھر بھی یہ سوچتے ہیں قتل کس نے کیا جو بھی زندہ ہے دوسرا قاتل جب دو بندے ہیں تو ایک مقتول دوسرا کہتے ہیں اس کے باوجود کہ یہ قتل کیسے ہوا جو زندہ ہے دوسرے نے ہی قتل کیا ہے اچھا مزہ آرہے سر خوشو خضو سے بھی مانگی دعا تو کچھ ایسے خوشو خضو سے جو مانگی خوشو خضو سے بھی مانگی دعا تو کچھ ایسے سبر تو مجھ کو آدھا کر دے مگر ہووے جمیل مگر ہووے جمیل سبر جمیل میں نے جمیل کوئی بندے کے نام لے ایک یہ ہے اندھیرے میں موتی اندھیرے میں موتی اجالے میں شبنم اندھیرے میں موتی اجالے میں عجب تیری حیعت عجب لمس تیرا عجب تیری حیعت عجب لمس تیرا مجھے تیری حیعت سے زیادہ پسند ہے جو سب سے الگ ہے وہ انداز تیرا کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست زبردست اچھا یہ تو وہ اچھا میری جو شاعری ہے وہ نظم یا غزل کنٹینویٹی نہیں ہے ایک ٹاپک ہے اوکے اس کو کلیر کر دیتے ہیں آپ شیئر کر دیتے ہیں حیثیت دیکھو ان کی تو چال بھی نہیں آ رہی ہے کوئی لکھی ہوئی سناتا ہے کیونکہ ان کا دماغ خالی ہے زبردست زبردست ان کا دماغ خالی ہے کیا بات ہے اپنے محبوب کے جمال کو دیکھا اچھا اپنے محبوب کے جمال جمال کو دیکھا تو رو دیا تو رو دیا حیلہ بیچارے تھے نا برا کیونکہ محدود ہے ایک وقت معین کے لیے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن ایک دن ڈھل جاتا ہے یس اور جی سر پھر ہم شبانہ کی طرف چلیں بساخری چپ رہو جھوٹ کو پنپنے دو چپ رہو جھوٹ کو پنپنے دو سچ تو بیچارگی سے خود بخود مر جائے گا واہ بھائی واہ کیا پائے کی ان کی جو ہیں شیئر ہیں اور اتنی ڈیپ لی اتنی گہرائی کے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں شبانہ جی آر یو ریڈی آپ کے پاس اس وقت تازہ تازہ کیا ایک الاؤں وے ہوے ہوے ہے یہ جلی بھونی قسم کھدا کیسے دل کی باتیں کرتی ہے ہاں جی آگے چلے 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 کینٹینیو کینٹینیو محبت تو دور نفرت کے بھی قابل نہیں رہا وہ شخص زندگی کا حاصل نہیں رہا ہوے ہوے ہے ہاں کیا بات محبت تو دور نفرت کے بھی قابل نہیں رہا وہ شخص زندگی کا اب حاصل نہیں رہا اب یاد بھی نہیں ہے وہ اور اس کی تلقیان اب یاد بھی نہیں ہے وہ اور اس کی تلقیان دل جس کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہا اب یاد بھی نہیں ہے وہ اور اس کی تلقیان دل جس کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہا خوشیاں تو احتیاط سے خیرات کی مجھیں خوشیاں تو احتیاط سے خیرات کی مجھے پر غم کے معاملے میں وہ عادل نہیں رہا انصاف ہی نہیں کیا خوشیاں تو احتیاط سے خیرات کی مجھے پر غم کے معاملے میں وہ عادل نہیں رہا اور ہر علم میں رکھتا تھا دسترس بے انتہا ہر علم میں رکھتا تھا دسترس بے انتہا درس وفا میں آقل و فاضل نہیں رہا بے شک ہر پل تو میری سوچ کے حسار میں تھا وہ ہر پل تو میری سوچ کے حسار میں تھا وہ پر اب میری دعاوں میں شامل نہیں رہا آئے 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 کیا بات کیا بات کیا بات ایک بار پھر اس چیر کو ذرا دو رہیے گا ہر پل تو میری سوچ کے حسار میں تھا وہ ہر پل تو میری سوچ کے حسار میں تھا وہ پر اب میری دعاوں میں شامل نہیں رہا آئے 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 کیا بات ہے شوانہ خان نے جو شیر سنایا ہر پل وہ میری سوچ کے حسار میں تھا وہ مجھے اتنی اچھی نہیں آتی لیکن اب وہ میری دعاوں میں نہیں رہا کیا بات ہے اور یہ اصل میں کچھ اکاسی ہوتی ہے بہت سارے جو ہمارے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی جو واقعات ہوتے ہیں کہانیاں ہوتی ہیں جو بھی ہمارے ساتھ وقت گزر رہا ہوتا ہے یہ وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر وہ لفظوں میں create ہونا شروع ہوجاتا ہے پھر وہ drama بھی بن سکتا ہے وہ کہانی بھی بن سکتی ہے وہ ایک digest بھی بن سکتا ہے وہ ایک film بھی بن جاتی ہے اور پھر وہ ایک زمانہ بن جاتا ہے جو فیوچر میں ہم دہراتے ہیں ایسے بہت سارے کردار ہیں جو ہماری آنکھوں سے گزرتے نہیں ہیں لیکن ہم ان کو پھر کہانیوں میں شیروں میں لفظوں میں موتیوں کی طرح چن کے پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں سبق دے جاتے ہیں بہت سا اور ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں بہت ساری لیٹس ہی ہم چلتے ہیں اس وقت ہمیں درمائے ڈاکٹر اصد رزا زیدی صاحب موجود ہیں ان کے پاس اب کیا ریڈی ہے جی سر جو یہ ایک تھوڑی کنٹینویس نظم ہے جی جی اور وہ کچھ ایسے ہے گزرے سالوں مجھے حساب تو دو گزرے سالوں مجھے حساب تو دو کس مسیبت میں کس نے ساتھ دیا کیا بات ہے سر جی گزرے سالوں مجھے حساب تو دو کس مسیبت میں کس نے ساتھ دیا جب بھی حاجت کسی سے اپنی کہی ایک ٹکا سا بس جواب ملا کیا بات ہے کیا بات ہے ہر کسی نے بس دعائیں دی ہر کسی نے بس دعائیں دی میری محنت میری محنت کا کچھ صلح نہ ملا نہ ملا انصار دیر سے ہو انصاف دیر سے دیر سے ہو وہ انصاف نہیں ہوتا انصاف وہی ہوگا جو فیل فارمیلہ کیا بات ہے کیا بات ہے گریٹ آگ اور اس کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے بات کہنے میں تردد کیوں ہے دل میں جو بات ہے ساف ساف کو بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے جی اچھا آگے چلیے بات کرنے سے پہلے اگر سوچ لیتے بات کرنے سے پہلے اگر سوچ لیتے کہ اس بات کی انتہا کیسے ہوگی کہ اس بات کی انتہا کیسے ہوگی تو ہر کوئی بات کرنے سے انتجا اجتناب کرتا نہ انہونی ہوتی نہ بدگمانی ہوتی نہ انہونی ہوتی نہ بدگمانی ہوتی کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست کیا بات ہے اور یہ جس کو کہتے ہیں دوسرا ورجن ہے یہ جو آپ نے بھی کہا انسان کی زندگی جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کا وہ مجموعہ ہوتا ہے بلکل یا تو تم مجھ سے دوستی کر لو یا مجھے بھولنے کا وعدہ کرو لمحہ لمحہ کیوں یاد آتے ہو یاد آؤ تو دلوری کا وعدہ کرو بہ کے لمحوں کو کیسے بھول سکوں انہی لمحوں کو دہراؤ آؤ وعدہ کرو انہیں بھولا ہوں نہ بھول پاؤں گا میری ہستی کو پھر سے میری ہستی کا پھر سے حصہ بنو وعدہ کرو کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست خواب میں جب بھی ملاقات ہوئی آنکھوں سے چوم لیا خواب میں جب بھی ملاقات ہوئی آنکھ سے چوم تیرے وعدے کا موجدہ زیدی دل جو پتھرتا اس کو مہم کیا کیا بات ہے کیا بات اچھا سر میں آپ سے ایک کوئیسن کرنا چاہتا ہوں اور لاسٹ میں پھر ہمشبانہ سے سنیں گے کلام لاسٹ پھر ہوگا آپ کچھ منٹ رہے گئے سر کے ایک بات بتائیں میں ایسا ہی سوچتی ہوں کہ ہمیشہ شادی سے پہلے لوگوں کو محبت ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ بہت سینئر ہیں اس لی پوچھ رہے ہیں شادی سے پہلے ہمیشہ محبت ہوتی ہے اور وہ ایک عشق ہوتا ہے میں یہ بھی کہوں گی شادی کے پاتھ وہ کیوں نہیں رہتا ایسا کیوں ہوتا ہے سر میرا خیال سے یہ آپ کے معاشرے کی گندگی ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہے ایسا اب ہے جس زمانے میں ہم یہ کرتے تھے اس زمانے میں نہیں تھا اب تو یہ ایک فیشن ہے اچھا اس میں دونوں جنس شامل ہیں اس میں دونوں 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 شامل ہیں تو اس میں کسی کو سزاوار ٹھہرانا بلکل غلط ہے پہلے کیا ہوتا تھا لوگ محبت کرتے تھے عشق کرتے تھے اور شادی کے بعد وہ عبادت بن جاتی تھی دونوں کے لیے اور اب جو ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈائیورز ہوتی ہیں الیدگیوں ہوتی ہیں اور وہ جو بندہ جس سے بڑے الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ میں نے عشق کیا میں نے محبت سے شادی کی جب ہم لوگ اس کے بعد وہ اتنے اتمنان سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی اور پسند آ رہا ہے تو یہ عشق کیسا تھا یہ محبت کیسی تھی اور اب اس میں اسی پرسن میں آپ کو اتنی ساری برائیاں کیسے نظر آ رہی ہیں میں بہت دکھی ہو جاتی ہوں کہ آپ نے اتنا وقت اس پرسن کے ساتھ سپینڈ کیا میں تو کہتی ہوں وہ عشق وہ محبت با خدا اگر کوئی لکھنا چاہے تو ضرور وہ عبادت کیوں نہیں بنتی اور ہمارے پچھلے جو بہت سارے لوگ تھے انہوں نے اس کو عبادت کی طرح گزارا ہے وہ رسپیکٹ میں گزارا ہے وہ عزت احترام اس سے زیادہ دی ہے کہ جس نے میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جس کو میں محبت سے لے کر آئے ہوں آج وہ میرے ساتھ اور میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا لیکن اس کے بینا رہنے کی سو آپشن نکال لیتے ہیں صرف کیا کہیں گے کونسی محبت ہے محبت اول تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا جب لوگ محبت کہتے ہیں اس کے معنی وہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے نمبر ایک دوسرے جو محبت کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ نہ ہو وہ خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ چیزیں رفتہ رفتہ ایولوشن نہیں رکھتا ایولوشن نہیں رکھتا پہلے جب اگر لڑکا لڑکی میں جان پہچان بھی ہوتی تھی جان پہچان فیملی کے ذریعے ہوتی تھی یا کسی ایسے ذریعے سے جس میں نقصان نہیں ہوتا اب ایک لفظ ایجاد کر دیا گیا ہے ریلیشنشپ اس کو ختم کرائی ہے سب ٹھیک ہو جائے نہیں رہنا چاہتے ہیں بھر فوراں یہ کہہ دیتے ہیں فوراں یہ کہہ دیتے ہیں نہیں رہنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز الگ ہو جائیں اور اس کا سب سے زیادہ نقصان بچوں گوڑی ہے وہ ایک اندھی گلی ہے صحیح تو اس کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ یہ یہاں ٹاپک ہے شائری کا نہیں میں آپ کو اپنی زندگی کے کچھ اگر سناو تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہوتا تھا ہمارے پاس ابھی رہ گئے ہیں تین منٹ تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک بار پھر جوائن کروں گے آپ سے بہت زیادہ باتیں کروں گی اور کیونکہ سینئر پرسن کی جو ایک انوائرمنٹ جہاں سے گزرتا ہے وہ بھی پریکٹیکل بتاتے ہیں اس کی بات کا مزا کچھ ہو رہے آپ نے نیکسٹ میرے ساتھ پھر جوائن کرنے روکس اب آپ کا آنے کا بہت شکریہ شبانہ جی جاتے جاتے ابھی ایک چھوٹا شیئر کر دیں کیونکہ i have just on two minutes کوئی ایک چھوٹا سا شیئر بڑیے نہیں بڑا نہیں چھوٹا سا ہاں چھوٹا سا پھر ہم کوئل آپس کریں گے پینگے بینہ بڑھائی میں نے ٹوٹا پریت کا جھولا ایسے آئے 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 پینگے بینہ بڑھائی میں نے ٹوٹا پریت کا جھولا ایسے جس کے پیار میں بھولی سب کو وہ کیوں مجھ کو بھولا ایسے کیا بات ہے کیا بات ہے thank you so much coming be no show شبانہ جی آپ بھی دوبارہ جوائن کریں گے ہماری ساڈاک سب بھی جوائن کریں گے اچھا میں ایک بہت سینئر پرسین اور ان کی گفتگو کا مزہ مجھے کچھ اور لگا جب ہی میں نے کوسچن کر لیا ورنہ میرا کچھ ایسا ارادہ نہیں تھا اور میں نے ایک اپنی دکھتی رک یا ان کی دکھتی کے لوگوں کی دکھتی رک چھیڑی جس میں بہت باتیں نکل سکتی ہیں اور بہت سارے وہاں لوگ جو بیٹھے ہیں وہ دکھی بھی ہو سکتے ہیں کہ ریل ہی میں سچ کہہ رہے ہوں کہ اللہ پاک سے جب ہمیں عشق ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ ہم اس سے رابطہ منقطع کر لیں یہ کیسے ممکن ہے جب ہم اس کے عبادت کے لیے ہم جھکتے ہیں اس کو سجدہ کرتے ہیں اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں پاک صاف ہوت کے اس کے آگے جھکتے ہیں اس سے ایک محبت کا ایک تعلق کرتے ہیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے رابطہ منقطع کر لیں تو اسی طرح جب ہماری زندگی میں ایک شخص آتا ہے اور اس سے کچھ لوگ میں نے کہا لف میریج کچھ ارینج میریج جائے دونوں میں ہو کچھ بھی ہو جب ہماری ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے تو ہم ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں ایک مہینہ دو مہینہ دن پھر وہ محبتیں کم کی ہو جاتی ہیں میں تو کہتی ہوں وہ میہ بیوی کا اتنا خوبصورت رشتہ ہے میں کہتی ہوں وہ ایسا بے پردہ رشتہ ہے لیکن اتنا نازک بھی بہت ہے سب رشتوں سے سب سے زیادہ نازک میہ بیوی کا رشتہ ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹوٹ جاتا ہے ماں پاپ کا رشتہ بولنے سے نہیں ٹوٹتا لیکن میہ بیوی کا رشتہ بولنے سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس رشتے کو تو اس کانچ کو اتنا سمال کے رکھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اوپر مٹی دھول بھی نہ ڈالنے دیں تو اس کی بہت عزت کریں اور اس کا جواب آپ نے کیونکہ خدا مجازی خدا سجدہ اور پھر سجدہ تو اس کی اور شادی کے بعد ایک عورت کی پہچان جو آواز اللہ لگائے گا وہ باپ کے نام سے نہیں آپ کے شوہر کے نام سے آپ کو پکارا جائے گا تو اس کا بہت آپ اپنے دونوں تعلق کو دونوں میہ بیوی ہے نہیں کہ صرف عورت کو دونوں کو اس کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کا تعلق چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہیں تو ان کی آپ کی لاپروائی آپ کی مس انڈرسٹیننگ بچوں پہ بڑا برا افیکٹ ڈالتی ہے اپنا بہت خیال رکھی گا انشاءاللہ پھر میں ملاقات کروں گی ابرتی سورج کی طرح اللہ حافظ